وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعل الحمد مفتاح لذکره سبباً للمزید من فضله ودلیلاً على علائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وآمین وحیه وخاتم رسوله سیدنا و بولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین الذین انہب اللہ عنہم الرجیس وطہرهم تطہیران اللہم صل على محمد وآل محمد واللعن دائم على عدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في کتابه المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوها الذین آمنوا اذا قیل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح اللہ لكم واذا قیل انشزوا فانشزوا يرفع اللہ الذین آمنوا منكم والذین اوتوا لعلما درجات واللہ بما تعملون خبیر موضوع گفتگو علم اور رزق اندوان کے تحت چل رہا ہے اور علم اور رزق ان دو الفاظ کا ان دو لفظوں کا آپ اس میں تعلق و رشتہ اس پر کل کسی حد تک بات کی گئی کہ جب علم آتا ہے تو رزق کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے جب علم آتا ہے تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے رزق کونسا چاہیے جتنا جتنا علم بلندی کی طرف جاتا ہے جتنی جتنی علم کی سطح بڑھتی رہتی ہے اتنا ہی زیادہ رزق کا کونسپٹ تبدیل ہوتا رہتا ہے یہ بات پہلی منجلس میں بھی پیش کی گئی آپ کے سامنے اور دوسری منجلس میں بھی اور پھر جب علم کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان ہستیوں کی بات آئے گی کہ جو صاحبان علم ہیں اور جن کے پاس وہ علم ہے کہ جو علمیں خالص ہیں اب یہاں پر عمی المغدین علیہ السلام کی کل حدیث پیش کی گئی تھی کہ جس میں آپ نے بیان فرمایا تھا ایک دور پڑھنے محمد آلے محمد یہ گرمی کچھ زیادہ ہے تھوڑا سا ایک چل سکتا ہے یہ والا ایسی یہ والا یہ کوئی والا ایک ایسی چلا دیں تاکہ گرمی کم ہو جائے تھوڑی سی شاہر مگر اس کو اس طرف کر دیجئے اس کو چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں یہ تو ادھر کر کے چلا دینے چل سکتا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ تو یہ خبر یہ بات ہو رہی تھی کہ کل تک اگرچہ جو آیت کا ابتدائی حصہ ہے سورہ مجازلہ کی جو آیت میں آپ کے سامنے پیش کی اس کا ابتدائی حصہ اتنی زیادہ ہمارے موضوع اس کا تعلق نہیں ہے لیکن عربی زبان کے قوائد کے لحاظ سے کیونکہ یہ عرفہ جو میں نے لفظ یہاں پر پڑھا اس کا تعلق پچھلے حصے سے ہے لہذا پڑھنا پڑھا اور شان نزول کو اگر دیکھیں تو اس کا تعلق کسی حد تک ہمارے موضوع سے مل کر بنتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے حرص کیا مجلس میں بیٹھے ہیں رسول خدا کی ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ جگہ نہیں دے رہے کسی بیچارے بددو کو جو دہا دور گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے یا اس جگہ پر بیٹھے میں تو وہاں پر آیت نازل ہوئی کہ بھائی میں اپنا آپ کو بہت بڑا لکھا آدمی سمجھتا ہوں بہت بڑا آدمی ہوں میں کب سے نازل اسلام لائے ہوں پانچ وقتی نماز رسول خدا کے ساتھ پڑھتا ہوں لہٰذا میں بیٹھوں یہاں پر میں اپنی جگہ دوسرے کو کیوں دوں تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اجتماعات میں بھی تو پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو اٹھنے بیٹھنے سے تمہاری شان میں کوئی کمی آتی ہے نہ بڑھ جاتی ہے واللہو بما تعملونا خبیر خدا کو سب خبر ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے تمہاری منزلت کیا ہے اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ مجالس میں جگہ دو جو دوسرے آنے والے ہیں تو جگہ دے دیا کرو خدا تم کو جگہ دے گا آپ توجہ کیجئے کتنے معمولی کام پر کل بھی میں نے گفتگو پیش کی کتنا عظیم عجر دیا جا رہا ہے خدا تم کو جگہ دے گا یفصح اللہ لکم اور عجیب سلسلہ ہے کہ اب اس جگہ دینے پر اگر بات کی جائے اس کو کہتے ہیں فسحہ فے سین حے آپ آئیمہ کی زندگی میں جنب امیر کی زندگی میں دیکھئے کہ بولا کائنات نے کہہ پر میدان دوسروں کو دے دیا اور کہہ پر میدان دوسروں کو کبھی نہیں دیا جب بات آئی پیسہ خرچ کرنے کی تو کسی کو میدان نہ دیا جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے ہم دیں گے جب بات آئی شب حجرت بستر پر سونے کی کسی اور کو سونے نہ دیا جب بات آئی جنگ بدر خیبر اور خندق میں آگے بڑھنے کی کسی کو آگے بڑھنے نہ دیا یعنی یہ ہمارا کام ہے لیکن جیسے ہی بات آئی رسول خدا سے دنیاوی اور مادنی فائدہ اٹھانے کی اب علی آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے یہ علم معرفت علی ابن ابی طالب ہے یہ مقام علی ابن ابی طالب ہے یا علی جائیے تلوار بدر خیبر خندق احد ہنین میں آپ نے چلائی شب حجرت آپ بستر پر سوئے فاقع آپ کی زوجہ کر رہی ہیں روٹیاں آپ کے گھر سے جا رہی ہیں اتنی ڈھیروں آیتوں کی بہتات اور بھرمار ہے آپ کے اوپر ایک دفعہ تو کسی فیسلیٹی کی سہولت کی جا کر توقع کیجئے رسول خدا سے کہیے مسلمانوں سے کہیے لیکن توجہ کیجئے گا کیونکہ علم اس مقام پر ہے علی ابن ابی طالب کا کہ یہ دنیا علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے ہیچ اندر ہیچ ہے کہا اس نالین کی قیمت لگاؤ کتنی ہے ابن اباس کہا کہ یا علی کیا قیمت لگاؤں اس کی خیر بہرحال ابن اباس نے ستم کیا ورنہ یہ نالین ایک طرف اور پوری کہنات ایک طرف بہرحال کہا کہ تمہاری دنیا لا احوان و اندی اس سے زیادہ میری نظر میں تمہاری دنیا کہیں حقیر ہے یہ علی ابن ابی طالب کو کیا ہیر جواہرات دنیا کے نظر نہیں آ رہے یہ کھید کھلیاں نظر نہیں آ رہے یہ انگور اور کھجور کے باغات نظر نہیں آ رہے یہ بھیڑ دنبے بکریاں بھیسے نظر نہیں آ رہی یہ وہی چیزیں تھیں جو اس وقت ایسٹس ہوتی تھی سرمایہ ہوتی تھی یہ تو بہت لطیف تعبیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس نالین کی ایک پیر کی دھودوں پیروں کی بات بھی نہیں کی حضور ایک پیر کی پھیکا یوں کر کے یعنی جوڑا اگر ہو وہ بھی علی ابن ابی طالب کی نالین کے جگہ جگہ پیون لگے ہوئے جگہ جگہ وصلہ لگا ہوا کہا اس کی قیمت لگا ہو تو شاید ابن ابباس نے یہ دیکھ کر کہا ہو ایک پہرہ میں کیا قیمت لگا ہو کون خریدے گا اس کو اور ایک اور تعبیر ہے کہ عجیب جملہ ہے کہ بکری کی چھیک سے زیادہ ایک اور عبارت مولا نے استعمال کی ہے کہ اس نجیس الان جانور کی انتڑیوں کی طرح جو کسی مبروس کے ہاتھ میں ہو اس سے زیادہ کہیں حقیر ہے یہ تین لیول اور تین درجے دیکھئے مولا کے چھانے والے ناجانے کہاں تک یہ آواز جا رہی ہو اپنی زندگی کو اس حدیث کے ذریعے معین مت کیجے گا یہ ہمارے لئے سلسلہ ہے ہی نہیں خوب توجہ کیجئے میں مثال دے دوں نوجوان بچے بچیاں سنے غور سے اب آپ کو بائنہ کو ایک دربین دے دی گئی اور وہاں پر ایک فوجی ایکیڈوی ہے وہ پچاس فٹ سے کدوا رہے ہیں ان کو اور ایک پانی کا گلاس دے رہے ہیں اور ایک ان کو مسلسل ایک چابو کر ہنٹر پڑا ہے بھگوا رہے ہیں ایک چمچہ ان کو پانی دیا جا رہا ہے ایک چمچہ چھوٹا شکر دی جاری ہے گڑھ کھانے کو دیا جا رہا ہے اب آپ دور سے دیکھ رہے ہیں آپ نے کہاں کتنے اچھے لوگ ہیں طاقتور ہوتے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں جنگ میں یہی کام آتے ہیں فوجی ایکیڈوی ہیں ہماریاں کاکول اور ہمارے پڑوسی ملک میں ڈیرادون شاید وہاں پر اب یہ بچہ جب چھت سے کوٹے سے نیچے اترے اور اپنی ماں سے کہہ دیکھئے کل سے ہم کو بھی ایک چمچی شکر کی دی جائے گا اور ہمارے ساتھ یہ کہا جائے گا میاں صاحب زادے وہ جگہ اور ہے تمہاری اوقات یہ نہیں ہے کہ تم ان کے مطابق زندگی گزارو تم یہاں پہ جو ناشتے میں دیا جاتا ہے یہی کرو لہٰذا ہم چوالی ابن ابی طالب امیر المحمدین کی زندگی اوزات علی ابن ابی طالب کی شخصیت میں کتنا خلوص تھا پاکیزگی تھی تحارت تھی تحارت کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو آپ کا حق ہے دنیاوی آپ نہ لے اور جہاں پر مسلسل آپ بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے یا رسول اللہ بدر قہد خیبر تینوں جگہ ہم تھے اب باری باری بھی ہے تو کسی اور کی باری نہیں آئے گی کیا اب آپ ہماری آنکھوں میں لعابِ دہن لگا رہے ہیں بلوار ہیں کسی اور کو لعابِ دہن لگا لیجئے کسی اچھا کوئی اور بھی کہتا کہ یا رسول اللہ ہماری تلوار پر لعابِ دہن لگا لیجئے اور ہمارے سینے پر گلے پر کے مشکین کی تلوار ہم پر اثر نہ کریں یعنی ایمان کا فرق دیکھئے ادھر لعابِ دہن لگایا اور ہاتھ میں علم دیا علی ابن میں اشارہ کر رہا ہوں خیبر نہیں پڑھ رہا بولاِ کائنات نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ لعابِ دہن لگایا ذرا صبر کر لیجئے دیکھیں آنکھیں اچھی ہوں گی کہ نہیں ہوں گی اور اس چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کے ہاتھ سے علم گیا گھوڑے میں بیٹھ کر اور نکل پڑے چل پڑے میدان جنگ کی طرح تو آپ کو بولاِ کائنات کا نفسیاتی تجزیہ کرنا پڑے گا اگر بشری سطح پر آکے بھی آپ بولاِ کائنات کی شخصیت کا تجزیہ اور انیلیسس کریں تو یہ بشر آپ کو کہیں سے بشر نظر نہیں آئے گا جو بشری تقاضوں کے مطابق رہ کر بھی بشر نظر نہ آئے تو جب یہ عرشی تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر کہاں جائے کر رکھے گا نوایات عجیب و غریب ہیں اور بولاِ کائنات اب دیکھئے ہم علم کی طرف جا رہے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم یرفع اللہ ہُلَّذین آمنوا منکم بَلَّذین آُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات کہ پروردگار نے تم کو مسلسل بلند کر رہا ہے کن لوگوں کو کہ جن کو پروردگار عالم کی ذات کی جانب سے علم دیا گیا خوب توجہ کریں عربی زبان کا شوق و ذوق رکھنے والے ایک دفعہ ہوتا ہے تعلیم علم ایک دفعہ ہے تعلم علم ایک دفعہ ہے ایتاع علم یعنی ایک دفعہ ہے کہ آپ نے علم سیکھا آپ کو علم سکھایا گیا ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو علم دے دیا گیا مثال حضرت آیت اللہ علم سید مہدی بحراللوم پہنے دو سو سال پہلے انتقال ہوا اور بس نام سے آگے اب میں کیا کہوں گستاخی ہوگی اگر میں مہدی بحراللوم صاحب کے بارے میں کچھ کہوں کافی ہے ان کی فضیلت کے لیے کہ آیت اللہ علم شیخ جعفر کاشم الغتہ لوگوں نے دیکھا کہ اپنے امامے کی تحت الحنق سے مہدی بحراللوم کی نالین کو صاف کر رہا ہے کئی دفعہ حضرت حجت کی خدمت میں پہنچے اور صاحب کرامات عالم عجیب و غریب شخصیت اور نجف میں جو موڑ آیا علمی لحاظ سے اب وہ ایک الگ گفتگو ہے تو مہدی بحراللوم نے دیکھا خواب میں بیداری کے عالم میں کہ کربلا کا منظر ہے اور یہاں پر سیدو شہدہ آخری وقت کھڑے اور مہدی بحراللوم دیکھا کہ وہ دوڑتے ہوئے کہا مولا آپ نے اس تغازے کی صدا دی ہے میں حاضر ہوں کہا کہ اچھا جاؤ جب گئے تو آچھا مولا یبنی رسول اللہ اب دیکھیں عالم عالم ہے وہ بھی مہدی بحراللوم یبنی رسول اللہ جا رہا ہوں شہید ہوں نے ایک حدیث سنا دی آپ کی دبان سے حدیث سن کے مروں اب آپ دیکھئے کہ یہ ایک عجیب ہے سلسلہ ہمارا موضوع علم اور رزق ہے یعنی وہاں پر رزق شہادت سے پہلے رزق علم رسول خدا کے بیٹے کی زبان سے چاہیے یہ ہے مومن کے ایمان کا مرتبہ یعنی وہاں مرنے جا رہا ہوں لیکن آپ کی زبان سے کوئی حدیث سن کے جاؤں گا سیدوی شہدان حدیثیں اور ایک دفعہ گئے کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کیا تیر چلا جیسے ہی تیر چلا میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا میں اپنے گھر میں اپنے مسترے پر ہوں اب یہ کیا ہوا یہ جو علم دیا گیا ہے مہدی بحر العلوم کو یہ سیکھنے کے ذریعے نہیں آیا یہ علف زبر آ بے زبر با کے ذریعے نہیں حاصل کیا یہ نجف اور قم کی کسی کلاس میں کوئی استاد یہ علم نہیں دے رہا آپ نے وہاں تک تقوی حاصل کیا اب یہ بارگاہ امامت کا لطف و کرم ہے کہ آپ کو یہ علم دے یا نہ دیں تو اس کو وہ علم نہیں کہہ دے جو تعلیم کے ذریعے آیا تعلیم کے ذریعے آیا میں اور بات واضح کر دوں اپنے بچے بچیوں کے لیے نوجوانوں کے لیے میں تعلیم اور تعلیم ایجوکیٹ ٹیچ لرن کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ کتاب پڑھئے اس طرح سے یہ کورس ہے یہ سٹریم لائن کورس ہے کریش کورس ہے اور یہ اس کا طریقہ یہ کلاس اتنے آورز کی ہوگی یہ ایکسسائزز کی یہ ڈریل ہے فلاں جب آپ نے مجھ سے بہتر جانتے ہیں جب اس بچے نے جتنی محلت سے کیا اتنا زیادہ اس کو اچھے مارکس ملیں گے اتنا زیادہ نتیجہ اچھا ملے گا لیکن ایک دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم مدینہ میں آئے سامرہ میں آئے یابن رسول اللہ ان کی زبان عربی میری سندھی امام رضا کا واقع ہے میں سامرہ مدینہ میں گیا سندھ سے ایک اٹھ کے شخص اب یہ ہندوستان اور پاکستان میں جنگ نہ ہو جائے کہ کون سا سندھ تھا یہ وہ جو اس وقت ہندوستان میں شامل ہے یہ وہ جو پاکستان بھارت صاحبانِ ولایت کے لیے جہاں میں مولا کا نام ہو وہی جگہ بابرکت ہے سندھی اٹھ کے گیا اسماعیلِ سندھی اس کا نام بھی موجود ہے ابو اسماعیلِ سندھی کہا کہ امام رسول اللہ آپ کو عجیب ہے سندھی آتی ہے ہم تو ڈر رہے تھے کہ ہمیں ٹوٹی بوٹی عربی مولا نے جواب دیا سندھی میں کہتا ہے جب میں نے سندھی میں سنا فجالتو کلنمہ بسندھی اب میری حجاب ٹوٹ گیا میں سندھی میں گفتگو کرنے لگا میں نے کہا عجیب ہے یہ خدا کی حجت مجھے پتا لگا تھا کہ سندھ میں کے حجت خدا کی کوئی مدینے میں ہے واقعا یہ اچھا رخصت ہو کہیے اب نسول اللہ اب میں باہر جاؤں گا یہاں تو آپ کو سندھی آتی ہے اب باہر جاؤں گا تو کیا کروں گا امام نے قائدہ رہا اور پھر موجودہ دکھایا کہتا ہے جب میں باہر نکلا تو ان کی تنہ بلکہ ان سے اچھی عربی بول رہا تھا اب یہ تعلیم نہیں ہے یہ لینگویج کی کسی کورس میں نہیں گیا کتابیں نہیں پڑھی یہ ہے ایتا العلم علم دیا گیا یہ علم دیا گیا کیسے ہوتا علم دیا گیا یہ بڑی عجیب و غریب بحث ہے اور ایک عجیب سلسلہ ہے اس کی بنیادیں انسان کے ہاتھ میں ہیں اس کی چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں آپ آشور میں اسر آشور مجلس میں بیٹھتے ہیں مولا کی مسائب سن کے آپ کو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں یہ کسی چیز کا علم ہے آپ کے جو اختیار میں تھا آپ نے کیا اب محل سے یہ تحفہ دیا گیا اسے کہتے ہیں ایتا العلم علم دیا گیا آپ نے سیکھا نہیں یہ سیکھنے والی چیزی نہیں یہ سیکھنے کے دائرے سے بہار ہے لہٰذا یرفع اللہ یرفع اللہ اللہذین آمنوا منکم واللہذین اوتوا العلم درجات جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں جو ایمان لے کر آئے ان کو خدا مسلسل بلند کر رہا ہے اور تم میں سے جو صاحبان علم ہیں خدا ان کو مسلسل بلند کر رہا ہے علم پر گفتگو ذرا اجازت دیجئے کہ کچھ علم پر گفتگو کی جائے اور اس کے بعد پھر ہم ایمان اور رزق پر آئیں گے اور علم کے ذریعے ہی رزق کے زاویوں میں تبدیلی آتی ہے کیا مطلب اب وہ پھر کل کوئی بچہ آیا بچہ ہی کہے گا مجھ سے مولانا بڑی مشکل اردو بولی دیکھئے اب ان بچوں کے ایسے ڈکشنری مجھے دیکھنی پڑتی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جو ڈائمینشنز آف نولیج ہیں ڈائمینشنز ہیں ایکوائر کرنے کے نولیج کو حاصل کرنے کے علم کو اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے ایک شخص آتا ہے ایران سے اٹھ کر سلمان فارسی جب پہنچ گیا مدینہ اب اپنے آپ کو علی بن بی طالب کے ہاتھوں میں دے دیا اب اپنی اقل مند کر دی کمیل بن زیادہ نخی میسم تمار امار ایاسر حجر بن عادی رشاہد حجری اپنے آپ کو دے دیا یعنی علم آپ کو کہاں تک لائیا علم کے ذریعے ڈھوڑوں ٹٹولوں کے ولایت کہاں پر ہے وسایت کہاں پر ہے will of رسول اللہ رسول خدا کی وسیعت کہاں پر ہے علم کے ذریعے خوب ٹھوک بجا کے چیک کرو اب ایک دفعہ پتا لگ گیا کہ قبلہ وہاں پر ہے خبردار اب اس قبلے سے مو پھیر کر نماز مت پڑنا یعنی ایک دفعہ آپ کو پتا لگ گیا قبلہ اس طرف ہے اب آپ اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھی اب آپ دیکھئے مولا کائنات نے علم کو کس طرح سے حاصل کیا یہ جو میں نے جملہ کہا ہے حاصل کیا میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں ہے ورنہ یہ خود بدپریزی کی ہے میں نے یہ لفظ استعمال کر کے کہ مولا کائنات نے علم حاصل کیا یہ بڑی ایک عجیب گفتگو ہے اور شیخ انساری جیسا عظیم المرتبت فقی جو فقہ تشیعہ کے سطولوں میں سے ایک ہے جب وہ کہتا ہے کہ علم امام چھوڑ دو خود امام کے اوپر کہ کیا ہے تو میں یہاں پر بیٹھ کر کیا اپنی باتیں حاکوں علم امام پر صرف اپنی بیسات کے مطابق جو ہم گفتگو کر سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم ہیں کہاں پر اور وہ ہمارے بچے اور بچیاں جو جدید نظام تعلیم سے وابستہ ہیں تو ان کی سمجھ میں آئے کہ علی ابن عبی طالب کی شخصیت کو پریزنٹیبل کس طرح سے بنائیں کس طرح سے پیش کریں کس طرح سے گفتگو کریں علی ابن عبی طالب اس انسان کا نام ہے کہ جو چودہ سو برس پہلے زندہ تو تھا ظاہری لحاظ سے اور چالیس ہجری میں ضربت کے بعد وہ دنیا سے چلا تو گیا لیکن آج تک علی ابن عبی طالب جو تاریخ کے صفوں نے قلم بن کیا اور رقم کیا نحجل بلاغہ نے جس طرح سے تصویر کو کھیجا وہ تصویر ایسی ہے کہ بٹائے نہیں مٹتی ہے اور اگر اس تصویر کو کائنات کے سامنے پیش کر دیا جائے تو سوائے معاند اور احمق اور بغضی کے کوئی شخص علی ابن عبی طالب کے چوکھٹ پر پیشانی ٹیکے بغیر رہ نہیں سکتا اور علی ابن عبی طالب وہ سورج کا نام ہے کہ جو عیسائی ہندو سکھ یہودی سب آ کر پیشانی ٹیک تھے مولا کے دربارے کیا مطلب ہے اس بات بہرحال گفتگو کہیں اور چلی جائے گی درود بھیجئے محمد آل محمد پر جناب امیر المحمدین اور واقعا اچھا جہاں سے بھی اب یہ بہت میں آپ سے کے ساتھ کہوں کہ مولا کی شخصیت کے بارے میں جہاں سے بھی گفتگو شروع کی جائے میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں سمجھ میں دین آتا کہ یہ گفتگو کا وسط قرار پائے گا آخر یا ابتداء آپ آٹھ برس کی عمر کے قصے سنائیے اس کو تقریر کہ آخر میں بیان کیا جائے یا شروع میں یا درمیان میں ہے کیا سلسلہ یعنی شخصیت اتنی عجیب ہے میں ایک جگہ ایک بات کو لے کر چلتا ہوں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں بچے جو ہوتے ہیں نا بچے وہ جررت نہیں ہوتی ان میں کہ اپنے کلاس فیلوز کلاس میٹس کے سامنے یا اپنے ہم عمر ایک بچہ ہے دس سال آٹھ سال کا خاندان میں سب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں فلان چوکلیٹ پسند ہے سب بچے کہہ رہے ہیں اب یہ بچہ کہہ مجھے فلان چوکلیٹ پسند ہے یہ سارے کزنز مل کے اس کا بنی اعمام اور بنی اخوال خالہ ذات بھائی مامو ذات بھائی چچہ ذات بھائی ببی ذات بھائی سب مزاق اڑائیں گے سب کو فلان کھلاڑی پسند ہے یہ بچہ کہہ مجھے فلان سب اس کا مزاق اڑائیں گے اچھا اور اس پر یہ چیز بھی اضافہ کر لیجئے مستضاد ایڈیشنل یہاں پر ایک چیز اور ہے کہ اگر تمام دنیا ایک شخص کا مزاق اڑا رہی ہے اور میرے سارے کزنز اس کا مزاق اڑا رہے ہیں اور میں کہوں بڑا اچھا آدمی ہے تو اس کے لئے بڑی جگر اور گردہ چاہیے بڑی طاقت چاہیے سینے میں قرآن نے نبی کریم کو کیا کہا کہ اے حبیب تمہیں یہ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِقَانْحِنِدْ وَلَا مَجْدُونَ سُورَ تُور حبیب دیکھو تمہارے رب کی نعمتیں تم پر اتنی ہیں کہ نہ تم کوئی نجومی ہو نہ جوتشی ہو نہ سنیاسی ہو نہ تفسیہ کرنے والے ہو تم اللہ کے نیک بندے ہو تم اس طرح سے نہیں ہو جس طرح سے دوسرے مذہبوں میں جا کر بیٹھ کر غاروں میں عبادتیں ہوتی ہیں اور ان کے طریقے اب کوئی بچہ گئے غارِ حرام میں جاتے تھے نہیں وہ جو ان کا طریقہ تھا تم وہ کام نہیں کرتے حبیبِ خدا کو کیا کہا گیا کاہن ہے ذائچہ بناتا ہے اور اس کے بعد حساب کتاب کرتا ہے اور پھر غیب کی باتیں بتاتا ہے شاعر کہا گیا سورہ یاسین میں پروردگارِ عالم نے جواب دیا دیوانہ کہا گیا کاہن کہا گیا یہ تو مالِ حَذَرْ رَسُول یاکُلْ وَيَمْشِفِ الْأَسْوَقِ کیا ہے یہ رسول ہے یہ بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے کھانا بھی کھاتا ہے آپ توجہ کر رہے ہیں کہ کل تک جو پیغمبرِ اکرم صادق اور امین کے لقب سے مکہ میں مشہور تھے جیسے ہی رسالت کا اعلان کیا یکا یک نگاہیں بدل گئیں ذہن بدل گئے دیدگاہ بدل گئیں دلوں نے ایک نیا رخ کو دھار لیا ایک نیا روپ دھار لیا اور اب اسی مکہ میں کہ جہاں پر سلام کیا جاتا تھا جہاں پر رسول خدا آ کر جھگڑوں کو چکایا کرتے تھے جہاں پر ڈیسیشن پاور رسول خدا کے پاس تھی جب ایک دفعہ رسول خدا نے اسلام کا اعلان کیا تو کاہن کہا گیا دیوانہ کہا گیا پاگل کہا گیا شاعر کہا گیا علیہ عزباللہ مجنون کہا گیا یہ تمام باتیں کہی گئیں کس نے کہیں پورے مکہ کے کفار نے اب یہ جو بچہ ہے ابو طالب کا علی نام کا پورا سماج اس کے چچازاد بھائی کے خلاف ہے یہ چچازاد بھائی کے آگے سینہ سپر کر کے کھڑا ہوا ہے یہ آٹھ برس کا بچہ کس طرح سے پورے مکہ کی مخالفت کو بول رہا ہے یہ آٹھ برس کا بچہ کس طرح سے پورے سماج کے سامنے کھڑا ہے اگر علی ابن ابی طالب نام ہو کسی پی ایج ڈی کرنے والے ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے کا آپ جا کر ڈاکٹر سے کہیں کہ سرکار یہ وائرس آیا ہے وہ کہیں کہ دیکھئے ہماری ریسرچ ہے یہ سرفے سے منتقل نہیں ہوتا آپ کیسے کہہ رہے ہیں دنیا کہہ رہی ہے دنیا کہتی رہا ہے ہمیں اپنے علم پر اعتماد ہے توجہ کیا آپ نے اس جملے کی ہمیں اپنے علم پر اعتماد ہے وہ جب پچھتر سال کا اسی سال کا ڈاکٹر کہے گا ارے سرکار چپکے سے آپ کے کان میں ایک بات کہیں من کہہ یہ جرمنی کے ڈاکٹر نے کہا سرفیس سے وائرس لگ جاتا ہے کوویڈ نائنٹین میز پہ ہاتھ لگائیں کہ لگ جائے گا اس سے لگ جائے گا منتقل ہوتا ہے سرفیس سے ستوخ سے منتقل ہوتا ہے یہ ڈاکٹر اپنی جگہ بات جمعا ہے نہیں منتقل ہوتا تھیسس لکھا ہے ساڑھے پانچ سو صفحے کا پڑھ لیں نہ ہماری اتنی حمد نہ وقت ہم کیسے کہیں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہمیں اپنے علم پر یقین ہے تو معاشرے کی مخالفت کب بول لی جاتی ہے کہ جب آپ کو اپنے علم پر یقین ہو یہاں تک اگر آپ آگئے ہیں اب سوال اگلا آپ سے یہ ہے کتہ یقین ہو یقین کنڈیشنل ہوتا ہے سبجیکٹیو ہوتا ہے آپ نے کہا کل رمضان دل مبارکہ ہمیں چاند دکھا ڈیڑھ ہزار آدمی آگئے آپ کے سامنے ہم نے اسی زاویے پہ اسی وقت اسی اینگل سے ٹیلیسکوپ سے دیکھا تھا ہمیں نظر نہیں آیا ڈیڑھ ہزار آدمی مسخت میں آ کر کہیں آپ ایک دفعہ سک پٹا جائیں گے کہیں کہ مولانا دیکھئے ہم آپ سے جھوٹ نہیں بولے ہم نے تو دیکھا تھا میں کہوں گا ان کے سامنے کہیے ارے سرکار پندرہ سو آدمیوں کے سامنے مزاہ خور جائے گا ہمارا اور ہماری عزت چلی جائے گی ہم آفس میں جاتے ہیں کئی برس تک مزاہ خورتا رہے گا کہ میاں تم عجیب تھے تمہیں چاند دکھا بڑی اچھوتی نگاہیں تھی تمہاری عجیب مسئلہ آ جائے گا کہیے جا کے ہم عید منا سکیں گا نہیں کہیں گے آپ میں نہیں کہوں گا کیوں؟ علم پر یقین تو ہے لیکن مخالفت کو دیکھ کر انسان گھبرا جاتا ہے اب اگر علی ابن ابی طالب یہ کہیں خدا کی قسم علی ابن ابی طالب کے گرد اگر پورا کا پورا لشکر جمع ہو جائے تو میرے دل میں یہ احساس نہیں آتا کہ میری شخصیت کی عزت میں اضافہ ہوا ہے اور اگر میں تک و تنہا رہ جاؤں پوری کائنات میں تو گھبراہٹ تاری نہیں ہوتی یا علی آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ متصل ہیں کس سے آپ کے پاس لشکر کونسا ہے سماج میں رہنے والے انسانوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے جملہ تقیقہ شروع کا یاد ہے آپ کو کہ علی ابن ابی طالب وہ انسان ہے جو انسانی پیمانوں پر پورا نہیں اترتا خدای پیمانوں پر بھی پورا نہیں اترتا علی ابن ابی طالب اس ذات کا نام ہے خدا کہہ نہیں سکتے انسانی کرائٹیریا پر فٹ بیٹھتا نہیں ہے تو یہی کہا اس نے شاید نے یہی کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا نہ خدا توانمش گفت نہ بشر توانمش خد شائر شہریار خدا رحمت کرے عظیم المرتبت شائر اور مولا کائنات نے خواب میں آ کر آیت اللہ مراشی نجفی کو یہ شیر بتایا کہ ہمارے شائر شہریار نے یہ قصیدہ کہا ہے فون کیا صبح اٹھے نماز پڑھیں ادھر فون کون ہے شہریار کیا خبر گئی شہریار بھی ترکی بولتے تھے آیت اللہ نجفی مراشی بھی ترکی بولتے تھے ایک دفعہ رونے لگا کہا سرکار یہ تو میں نے قصیدہ ابھی تک کسی کو بتایا ہی نہیں ہے تو یہ شائر کہتا ہے نہ بشر توانمش گفت نہ خدا توانمش خد علی کے بارے میں کیا کون سٹ پٹایا وہ شائر کہہ رہا ہے نہ اس کو انسان کہہ سکتا ہوں انسان کہوں تو کیسے کوئی انسانو والا کوئی تیوری نہیں ہے اس کے پورا معاشرہ ایک طرف یہ ایک طرف کیسے کہوں انسان نہ خدا توانمش گفت خدا بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ کسی خدا کی عبادت کر رہا ہے میں حیرت میں ہوں ایک بادشاہت ایسی علی کے پاس علی وہاں کا بادشاہ ہے کس مملکت کا بادشاہ ہے علی ابن عبی طالب دیکھی آپ کسی جگہ کے بادشاہ ہیں کوئی کسی جگہ کا بادشاہ کوئی کسی جگہ کا ایک بادشاہ ہے دوسرا گیا دوسرا آیا تیسرا گیا بنو امباز کے بادشاہ ہے بنو مہین کے بادشاہ ہے مغل بادشاہ ہے جاتے رہے مملکت کیا تھی عراق تھا ایران تھا ہندوستان تھا تو علی ابن ابی طالب کو شاعر کہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب بادشاہ ہے اچھا اب ملک بھی بتاؤ شاعریہ کون سا بادشاہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی مملکت کا نام ہے لا فتح یعنی علی ابن ابی طالب وہاں پر آ کر بادشاہ ہی کرتا ہے کہ نہ علی سے پہلے کا کوئی بادشاہ تھا نہ علی کی مملکت کو زوال اور غروب ہوگا کہ جس کے بعد تم یہ کہو کہ علی کے بعد کوئی بادشاہ ہمیں حیرت� چنام شہ ملک لافتارا مولا کائنات کی اور یہ گستاخی نہیں ہے کہ میں مولا کائنات کی شخصیت کی تحلیل کروں نفسیاتی اور تجزیہ کروں میں نے پہلے جملہ ایک تقریری میں کہا کہ جو ہمارے بچے جدید درزگاہوں میں جاتے ہیں جدید یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے شخصیت مولا کو پریزنٹیبل بنائیں پریزنٹ کریں پیش کریں ارائیہ دیں دکھائیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کس طرح سے مولا مولا کائنات کی شخصیت کو بتایا جائے کس طرح سے مولا کائنات کی شخصیت کو دکھایا جائے کس طرح سے اس پر متعلق کیا جائے کس طرح سے تجزیہ اور تحلیل کی جائے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے لہٰذا اب چلیے اگلے مرحلے کی طرف کہ علم کے بارے میں مولا کائنات کیا کہتے ہیں اچھا دیکھئے تھوڑا سا وقت آج میں زیادہ لے لوں تو آپ میں پہلے سے مغافی مانگ رہا ہوں گا آپ سے اور بہرحال جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کے لئے تو آسانی یہاں پر بھی یہ آن لائن ہی چل رہا ہے لہٰذا آپ کو اختیار ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں جب تھی چاہے کمپیٹر بند کر دی یا مجلس ختم ہوگا یا آپ کے لئے ایک ضرور پڑھیں ذرا جو گھر میں بیٹھے ہیں لوگ بلا نواز سے محمد علی محمد ظاہر سی بات ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کی آواز بھی یہاں آسکتی ہے اب یہ سلسلہ ہے مورا مائک مائک کا سائنس کی ایجاد ہے ہم کو تو نہیں بتا یہ کیا ہوتا ہے تو جو ہماری آواز یہ وہاں سے نہیں آسکتی ہے ویہاں ہماری دو آسمان میں جاتی ہے وہاں سے نعمتیں آتی ہیں تو یہ آواز وہاں جا بھی رہی ہے وہاں سے آ بھی رہی ہے اللہ حبیٰ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد قبل ابن زیادہ نخاہی علی بن ابی طالب کا شاگر تھے علم پر گفتگو ہو رہی ہے علم اور رسپ پر ایمان پر بھی ہوگی کمیل کہتے ہیں کہ بہت دفعہ اپنے واقعہ سنائے لیکن مجھے ایک جگہ تک لے کے جانا ہے ظاہر سی بات اب یہی نحجز بل آگا ہے دوسری تو کوئی ہے نہیں ہمارے پاس تو کمیل کو لے کر گئے مختلف انداز سے واقعہ نقل ہے فَلَمَا أَسْخَرَ تَنَفَّسَ سُعَدَا علی بن ابی طالب نے ایک تھنڈی سانس لی اچھا یہ تھنڈی سانس اس نے لی ہے کہ جو پروردگار کے رازوں کا امین ہے یہ تھنڈی سانس اس کی ہے کہ عَلِيُنْ مَا الْقُرَانْ وَالْقُرَانُ مَا عَلِي یہ تھنڈی سانس اس کے حلق سے نکلی ہے کہ جس کے پاس کائنات کے ہر راز کا علم ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہو اگر علی نہ ہو تو آپ باقہ تلفز نہیں کر سکتے سمجھ گئے سمجھنے والے انا نقطتو تحت البا آپ بے کے نیچے سے ہٹا لیجئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے سے نقطے کو ہٹا لیجئے تلفز کیسے کریں گے آپ یعنی حقائق جو واقع ہوتے ہیں حقائق جن کی تصویر بنتی ہے حقائق جو ریویلڈ ہوتے ہیں حقائق جو ڈپکٹ ہوتے ہیں حقائق جو ہم تک پہنچتے ہیں اگر نہ ہو بے کے نیچے کا نقطہ آپ پڑھ کے دکھائیے بسم اللہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کے علاوہ ہر چیز پڑھ سکتے ہیں یعنی علوم الہیہ اپنی حقیقت کو باقی نہیں رکھ پائیں گی اگر وجود ہے علی ابن ابی طالب کا علم نہ ہو یہ علی کوئی داستان سرائی نہیں کر رہے یہ شب نشینی کی محفل نہیں ہے جو عبداللہ ابن عباس سے کہا مولا مجھے تفسیر پڑھائی ہے کہا کہ کل آ جانا عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھے اور ایک دفعہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فجر طولوں میں ہونے والی تھی اور کہا کہ لَوْزَادَنَا لَيْلَّ زِدْنَاك عبادللہ ابن عباس رات نے محلت نہیں دی اگر رات ہم کو محلت دیتی تو ہم اس سے زیادہ بائے بسم اللہ کی تفسیر بتاتے اور پھر کیا فرمایا لَاوْقَرْتُو اگر مجھے وقت ملتا تو ستر اوٹوں پہ کنابیں لادی جاتی بسم اللہ کی تفسیر سے زمانے نے کس کو کھویا ہم جب یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں جملہ اور آپ سن رہے ہیں ایک عجیب سرور تاری ہو رہا ہے اور ہم کسی دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں حقیقت ہمیں نہیں پتا کہ ستر اوٹوں پر کتابیں لادی جاتی کیا ہوتا مجھے یہ بتائیے کہ مجھ جیسے انسان سے کہ جس کا مولا کانات کے علم سے کوئی تقابل نہیں کہہ رہا کمبرزہ نہیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے رتی برابر جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو ایک سرور کی کیفیت تاری ہوتی ہے ایک لذت کی کیفیت بولنے والے پر بھی سننے والے پر بھی مجھے یہ بتائیے کہ جو خود اس جملے کا مالک تھا جب اس نے یہ جملہ کہا ہوگا وہ عرش کی کن بلندیوں کو چھو رہا ہوگا لہٰذا جس کے پاس یہ علم ہو وہ سونا چاندی لے کر کیا کرے گا سونا چاندی چاہیے جاؤ تم ہمیں اس وقت کہنا جب رسول کی جان پر کوئی تکلیف آئے ہمیں اس وقت بلانا جب رسول کسی مشکل میں ہو ہمیں اس وقت بلانا جب رسول کسی عذیت میں ہو تو توجہ کیجئے گا کمیل کو لے کر گئے اور کہا کہ دیکھو کمیل اِدْمَ الْقُلُوبَ عَوْيَا خَيْرُهَا اَوْعَا یہ دل برطنوں کی مانند ہے بہترین برطن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو خب توجہ کیجئے گا بہترین برطن وہ ہے جس کی گنجائش سب سے زیادہ ہو اب جو کہہ رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے حفظ کرو بچا کر رکھنا یہ نہیں کہا جو کہہ رہا ہوں سنو کہا کہ جو کہہ رہا ہوں اس کو بچا کر رکھو یاد کر لو ذہن میں اتارو دل میں اتارو اتناسو سلاسا لوگ تین طرح کے ہیں تیسرے کے بعد کوئی چوتھا انسان نہیں ہے عالم الرمانی او متعلمن على سبیل نجاتی او حمجن رعا اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح لم يستزو بے رکن العلم لم يستزو بے نور العلم ولم يلجو الى رکن وسیق حمجن رعا اتباع کل نائق فرمایا دیکھو کمیل تین طرح کے آدمی ہیں ایک وہ جو عالم ربانی جس کا علم پروردگار عالم کے پاس سے آتا ہے دوسرا متعلم جو علم سیکھتا ہے کس سے نجات کے رستے پر چلتے ہوئے عالم ربانی سے علم سیکھتا ہے تیسرا کون ہے حمجن رعا یہ وہ لوگ ہیں جو احمق ہیں جن کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں ہے یہ میں بالکل لغت کا ترجمہ کر رہا ہوں حمج یعنی حمق احمق بے وقوف لو رعا یعنی وہ انسان جس کی شخصیت کا وزن نہ ہو یعنی اب آپ سمجھے کہ علی ابن ابی طالب کی نگاہ میں شخصیت کا وزن اہدے سے نہیں ہے مال و دولت سے نہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ تم کس حد تک ہمارے علم کے چشموں سے فائدہ اٹھاتے ہو تم کس حد تک ہمارے علوم سے متصل ہو تم کس حد تک صحیف سجادیہ کو سمجھتے ہو تم کس حد تک نہجل بلاغہ کو سمجھتے ہو تم کس حد تک اپنے امام کو یاد رکھتے ہو تم کس حد تک اپنے امام سے رابطے کو برقرار کرتے ہو تم کس حد تک اپنے امام کو کائنات میں ہدایتوں کا مرکز سمجھتے ہو تم کس حد تک عارفاً بے حق کہی ہو اپنے امام کی معارفت کا حق تم نے کس حد تک ادا کیا سیکھتے رہو متعلمن على سبیل نجاتن اگرن عالم ربانی ہو لَمُتعلمن على سبیل نجاتن ہو تو تم حمجن رعا ہو مولا کائنات فرما رہے ہیں یعنی وہ احمق اور دیوانیں وہ بے وقوف لوگ جن کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں ہے اب جب شخصیت میں وزن نہیں ہے تو مولا کائنات نے ان کی دو برائیاں بتائیں کہا کہ اگر ان کی شخصیت میں کوئی وزن نہیں تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ کسی مضبوط ستون کی پناہ میں آتے کسی کے دور علم سے دورانیت کو حاصل کرتے فرمایا لَمْ يَسْتَزِيُو بِنُورِ الْعِلْمُ وَلَمْ يَلْجَوْ إِلَىٰ رُقْنِ وَسِيخ نہ کسی دوسرے کے علم کے دور سے دور حاصل کیا نہ کسی ستون مضبوط ستون کی اوٹ میں آ کر پناہ حاصل کی لہٰذا یہ لوگ بہ جائیں گے اطماءِ کل نائق یہ ہر اس آواز کے پیچھے نائق کا میں مطلب بتا دوں آپ کو اردو میں ایک لفظ ہے کائیں کائیں یہ کب کہا جاتا ہے جب کووے کے بارے میں کہا جائے کائیں کائیں کر رہا ہے وہ علاق کائنات کہتا ہے ہمارے حلاوہ جس کے پاس بھی جاؤ کائیں 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 کے پیچھے چل رہے ہو آپ سمجھ نہیں یہ علی بن ابھی طالب وہ ہے کہ تمہاری اوقات اس سے زیادہ نہیں ہیں مَتْفُلاؤ اپنا سینہ مَتْتَانُو گردن مَتْاقْرَاؤ گردن ہم نے یہ پڑھا ہم نے وہ پڑھا نجات اچھا میں یہ بھی کہہ دوں گا عجیب مسئیبت ہو گئی فیزیکس کیمسٹری آکاؤنٹنگ مارکٹنگ مینجمنٹ سب پڑھئے بات نجات کی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ کو دنیا میں خداون تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے اس کی مرضی کو حاصل کرنا ہے تو فرما رہے نہ کسی ستون کے پیچھے آئے اوٹ میں آئے مدد مانگی اس سے اور نہ کسی کی دور علم سے فائدہ اٹھا ہے آگے بڑھئے فرمایا اشارہ کر کے یہاں پورا کا پورا حلم موجود ہے بولا کائنات نے کہا کاش مجھے کوئی ملتا جس کو میں یہ علم اس طرح سے دے سکتا مجھے ملے کچھ لوگ ہیں ایسے کون لوگ کہ صرف جن کی زمان تک دین تھا جن کے اوپر اعتماد نہیں تھا اور کیا فرمایا مستظہرن بے حججہی عجیب جب مستظہرن بے نعم اللہ علی عبادہی و بے حججہی علی عوضیائے ہی خوب توجہ کیجئے گا اس جملے پر مجھے ملے کچھ لوگ ایسے دیندار ہیں لیکن ان کی خصوصیت تھی یہ جو اللہ نے ان کو علم کی نعمت دی ہے نا تو یہ اس علم کی نعمت کو پا کر مستظہرن بے نعم اللہ علی عبادہ یہ لوگوں کے اوپر اپنی برطری جتانا چاہتے ہیں یہ لوگوں کا اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں یہ لوگوں کے کندوں اور گردنوں پر سوار ہونا چاہتے ہیں علم اگر تم اس لیے حاصل کر رہے ہو کہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو علی بن عبی طالب اپنا علم تمہیں نہیں دیں گے دوسرا مرحلہ کیا کہا بے حججہی علی علیاء ہی یا یہ آئمہ سے تعلق رکھے خود آئمہ کے سچے چاہنے والوں پر روب جھاڑتے ہیں اب اس کے آگے کیا کہوں سب ہم مجلس پڑھتے ہیں آپ میرے سامنے کھڑے نہیں ہوئے آپ کی اوقات یہ ہے ہم امام کی مجلس پڑھنا ہے تو کیا آپ نے ان سے کیا کمال کر لیا حدیث نحجون بلاغ کی حدیث اصول کافی کی طاقت آپ کو امام نے دی دسترخان میں آپ حضرت حجت کے بیٹھے ہیں آپ کا اپنا ہے کیا کیا فرمایا مستظہران یہ بڑتری جت لانا چاہتے ہیں کس کے اوپر بے حججہی علیاء ہی یہ بڑتری جت لانا چاہتے ہیں خدا کی حجتوں کے ذریعے ان حجتوں کے سچے چاہنے والوں پر آپ کو بتا ہے ان حصول کافی میں نے کتے سال سے کتی دفعہ پڑھی ہے آپ کیا اب آپ سمنٹ کر بیٹھ گئے روح کس بات کا جھاڑنا ہے آپ آپ کا علم کی علیم نبی طالب کیا چھوڑ دیئے سلمان کے برابر ہے خبردار بڑتری جتا ہوگے علیم نبی طالب کا علم نہیں ملے گا پھر فرمایا ہاں کچھ ایسے ملے جو حق کے آگے گردن جھکاتے ہیں لیکن کہاں کہ کچھ ایسے ہیں اچھے لوگ ہیں نماز روزے والے ہیں کردار بھی اچھا ہے اخلاق بھی اچھا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں ذرا سی شکوک و شبہات کی بات آئی اس کا ایمان ڈاما ڈول ہو جاتا ہے تو خضورہ اب اس کو کیسے اپنا علم دے سکتے ہیں کہ جو پہلا شک و شبہ والی بات آئے اور اس کا علم اور ایمان ڈاما ڈول ہو جائے اور اس کے دل کی کشتی ڈولنے لگے اور ایک تھر تھرہا ہٹ لرزہ تاری ہو جائے کہا کہ نہ اس کو دے سکتا ہوں علم میں اپنا نہ اس کو دے سکتا ہوں میں کسی کو علم نہیں دے سکتا لہٰذا مولا کائنات اپنے علم کو دینے کی بات کر رہے ہیں اب جب علم کی بات آئی مولا کائنات کے تو عجیب جملہ کہا مولا کائنات نے فرمایا اے لوگوں گھبرایا مت کرو ہدایت کے رستے میں جب چل رہے ہو کہ ہدایت کے رستے میں چلنے والے بڑے کم ہیں دیکھو لوگوں کی طرف مت دیکھو یہ لوگ ایسے دسترخان پر بیٹھ چکے ہیں جو زیادہ دیر تک ان کے پیٹ کو بھر کر نہیں رکھ سکتا اس کی بھوک ہمیشہ باقی رہے گی یہ کس پر بیٹھیں یہ دنیا پر بیٹھیں گھبراو مت یا علی گھبرائیں کیوں نہ ہم گھبرائیں ہم اکیلے ہیں ہم اکیلے ہیں تنہا ہیں ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں لیکن ادھر سے مولا کا حکم ہے کہ دیکھو علم کو حاصل کرو لا تستوحشو فی طریق الحق فی طریق الحدا لقلت احلی ہدایت اور حق کے راستے پر چلو چلنے والے کم ہیں گھبرائے مت کرو کس طرح سے نہ گھبرائیں فرمارے مولا دیکھو گھبراو مت یہ دنیا وہ دسترخان ہے کہ جس پر لوگ اکھٹے ہو کر بیٹھے تو ہیں لیکن شبعہ قصیر وجعہ طویل اس کی بھوک بڑی لمبی ہے اور اس کی سیری شکم سیری بہت کم ہے یاد رکھنا اب مولا کائنات نے ایک اصول دیا کس طرح کیا اصول دیا کہ دیکھو پریشان مت ہو اب کیا کریں کریں تو کیا کریں کس کے پاس آئیں تاکہ وہ طاقت ملے فرما رہے ہیں مولا کائنات نحج البلاغہ میں دیکھو عجیب جملہ ہے عجیب جملہ ہے علم کے حوالے سے فرمایا دیکھو آل محمد کی تعریف میں بتاتا ہوں تم کو یہ میں جملہ اپنا اضافی کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے آل محمد کی تعریف میں بتاتا ہوں تم کو ہم عیش العلم وموت الجہل آل محمد علم کی حیات ہیں جہل کی موت ہیں آپ توجہ کیجئے گا آل محمد کی منزلت اچھا دسیوں دفعہ آپ یہ حدیث سن چکے ہیں ان میں یقینا لیکن مجھے ایک نتیجہ دینا ہے آپ کو اور میں انشاءاللہ اگر پہنچ سکا اس نتیجے تک ہماری اور آپ کی زندگی کس کی بدولت ہے علم کی ہم علم لاؤں ہم زندگی نہیں گزار سکتے مجھے دو جمع دو کرنا نہ آتا ہو چار ہوتا ہے مجھے کہیں پہ اکاؤنٹر نہیں رکھا جائے گا مجھے کمپیوٹر کی سکرین میں کیا لکھا ہے پڑھنا نہیں آئے مجھے کہیں پہ دو کرنٹر نہیں رکھا جائے گا کہیں پہ ڈرائیور کی جگہ خالی ہے مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی نہیں رکھا جائے گا یعنی انسانی زندگی ہے جو آسانیاں مل رہی ہیں ہم کو کسی کو کوئی ہدار آتا ہے کسی کو کوئی کام آتا ہے کوئی ہوای جاز چلا رہا ہے کوئی رکشہ چلا رہا ہے کوئی آٹو کوئی سائیکل رکشہ یہی سب کام کر رہے ہیں لو کوئی سبزی بیچ رہا ہے کوئی پھل بیچ رہا ہے کوئی گوش بیچ رہا ہے گوش کی پہچان ہے اس کو سبزی کی پہچان نہیں ہے سبزی والے کو سبزی کی پہچان ہے اچھے گوش کی پہچان نہیں ہے تو ہماری زندگییں کس کے ذریعے چلتی ہیں ہمارے علم کے ذریعے اہلِ بیت کون ہے فرما ہے جنابِ امین عجیب جملہ ہم حیش العلم اہلِ بیت علم کی زندگی ہے یعنی اگر اہلِ بیت نہ ہو علم ختم ہو جائے گا تمہارے پاس اگر علم نہ ہو تم ختم ہو جاؤ گے اگر اہلِ بیت کو اس دنیا سے ہٹا لیا جائے تو علم ختم ہو جائے گا ہم عیش العلم وموت الجہل یہ جہل کی موت ہیں علم کی زندگی ہے اگلی جملہ سنیے گا ترجمہ کروں میں اس کا واقعی عجیب جملہ ہے فرمایا علم کی زندگی ہے اہلِ بیت جہل کی موت ہے اب کس طرح سے بات کی جائے واقعی سمجھ میں نہیں آتا کہ فرمایا اگر اہلِ بیت کو دیکھنا چاہو تو دیکھنا جا کر ان کی برداش کے ذریعے ان کے علم کی گہرائی کو سمجھو یہ کون جملہ یہ کیا بات ہوئی ان کے برداش کے ذریعے ان کی گہرائی کو سمجھو ان کے علم کی گہرائی کو سمجھو کیا مطلب اب یہ دیکھئے ہماری کوئی اوقات وقت ہے میں نہیں فضول کی باتیں ہیں ساری یہ صرف رٹو توتے کی طرح میں باتیں کر رہا ہوں کوئی اس نالین کی گرد کے ذرے تک نہیں پہنچ سکتا علی بن عبی طالب کے یہ صرف اس لیے ہے کہ وہ جو ایمان کی کا جو چراغ کی لوہ ہے وہ ٹم ٹمانتی رہے مجھ نے نہ پائے یہ گفتگو اس لیے ہے ورنہ کہاں جہاں سلمان اور عموزہ لرز رہیں جہاں پہ آدم اور موسیٰ اور عیسیٰ کیا کہا جائے بہرحال مثال دیتا ہوں ایک کتنا علم ہونے چاہیے آپ کو کہ آپ کا چھے برس کا بچہ پانچ برس کا اس کے چھوٹا بچہ گھر کی کنیس خود آپ آپ کی زوجہ روزہ رکھا نیوٹریشن ڈیفیشنسی کا پہلے سے آپ شکار ہیں آپ جو کی روٹی کھا رہے ہیں پانی کے ساتھ مسلسل روزہ رکھا آپ نے کہ دو بچے آپ کے بیمار ہو گئے ہیں بخار آ گیا آپ نے کہا کہ ہم روزہ رکھیں گے تین دن پانچ روٹیاں پکی جو کی ایک فضہ کے لیے ایک علی ایک حسن ایک حسین اور ایک چناب سیدہ کے لیے فقیر نے آ کر دقل باب کیا پانچوں روٹیاں اٹھا کر دے دی خوب توجہ کیجئے گا اس بات پر یہ معمولی واقعہ نہیں ہے اور اہلی بیت کی زندگی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی واقعہ معمولی نہیں ہے کوئی بھی واقعہ حتی چناب سکینہ اور رکھائیہ کے جو واقعات ہیں ہم ان کو معمولی نہیں سمجھتے یہ تو پنجتان ہیں کراہیت کے ساتھ اب مسلمان کہیں گے دیکھا تھا اس در سیدہ پر فقیر کھٹ کٹا رہا تھا یہاں آجاتے ہیں دو کوئی کہہ سکتا ہے یہ گفتگو ہوئی ہو کوئی کہہ سکتا ہے خلوص سے تو بہرحال یہ روٹیاں دی کیسے گئی علم خوب توجہ کیجئے گا میری دعا ہے کہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے علم اس مقام پر ہے اہل بیت کا حقیقتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نیت اتنی خالص تھی کہ کراہیت کے آثار چہرے پر تو چھوڑیے دل کی حالت ایسی تھی کہ جب پروردگار عالم نے عالم غیب میں دیکھا تو آیت نازل کرنا پڑی آیت نازل کہاں سے ہوئی عالم قدس سے عالم طہرس سے یعنی روٹیاں دیتے وقت فضہ نے روٹیاں دی پکائیں سیدہ نے ان کے دل کی حالت ایسی تھی کہ اب مشیعت عیزدی نے فیصلہ کیا دی گئی ہے روٹیاں ہیرے جواہرات نہیں دیئے گئے عقیق اور فیروزہ نہیں دیا گیا مخمد اور کمخواب کا لباس نہیں دیا گیا ریشم اور حریر نہیں دیا گیا یہ جو کی روٹیاں دی گئی ہیں لیکن دل کی حالت اس مقام پر تھی کہ خدا نے کہا اپنے پیغمبر سے بھی نہیں کہوں گا کہ حدیث کے ذریعے تعریف کرو براہ راست آیت نازل کروں گا آسمان سے اپنے علم الہی سے مقام غیب سے کیونکہ انہوں نے جو عمل کیا تھا مقام غیب میں رہ کر کیا تھا آیت نازل ہوگی مقام غیب پر میں کہوں گا سیدہ آپ اس درجے پر پہنچی کیسے یا علی آپ اس درجے پر پہنچے کیسے جواب آئے گا علم اس مقام پر ہے کہ جس کا پھل معرفت ہے جس کا پھل ایمان ہے ہم اس کو نیک ہی نہیں رہیتے ہم اس خدا بزرگ کو برطر کی خوشنوندی کی خاطر روٹیاں دے رہے ہیں اللہ حبت صلی اللہ علیہ وحمد بہرحال یہ دن بھی گزر جائیں گے جو لوگ گھٹ گھٹ کے سن رہے ہیں مجلس کیا کیا جائے اب یہ امتحان ہے جو گھر میں بیٹھے ہیں اب یہ آن لائن سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر صرف اور کیا کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ بالکل پریشانت مت ہوئی ہے جو سننا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنیں اچھی طرح سے مجلس کو بس اور اس میں سے جو چیز اٹھانا چاہتے ہیں اٹھ رہی تو روٹیاں زمین پہ دی گئے آیتیں وزر سے آ رہی ہیں برابر میں حصول خدا تے حجرہ تھا محمد چاکر کہو فاطمہ سے آیت آئے گی یہ آیت جا کر سنو پیغام الہی جا کر سنو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس منزل ہے اب تقریقوں میں سمیٹوں ان کا علم کس مقام پر ہے مولا کائنات کمیل کے ساتھ کیا گفتگو کر رہے ہیں مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہے یہ اہل بیت وہ ہیں اچھا ان کی برداشت ان کی علم کی گہرائی بتائی گی اگلا جملہ سنیے وَيُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ اس جملے پر گفتگو ختم ہوئی دوسرا جملہ کیا ہے سَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ بَنْتِقِهِمْ ان کی خاموشی تمہیں ان کی گفتار کی بلندی کا پتہ دے گی آپ جب بولتے ہیں تو آپ کا علم چھا لگتا ہے یہ خاموش رہ کر آپ کا علم کیسے دکھے گا یعنی کیا مطلب کسی عالم نے کہا اس جملے کی تشریح کرتے ہوئے کہ جب دنیا اپنے اپنے آرہ اور افکار اور اپینینز دے رہی ہوتی ہے تو اہلِ بیت وہاں پر خوشچپ ہوتے ہیں کیونکہ اہلِ بیت اپنے علم کو اس وقت پیش کرتے ہیں کہ جب دنیا والے اپنا علم دے کر کے تھک جائیں واقعہ آپ اشارہ کروں گا امامِ جواد علیہ السلام میں چور پکڑا گیا کہاں سے ہاتھ انگلی سے کیا دلیل ہے میں جب وہ جنابِ یوسف کے قصے میں آئے جب جنابِ یوسف آئے ان کو ایک سنکرہ دیا گیا سب نے اپنے ہاتھ کٹے قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ تو اس کا مطلب انگلیاں کٹی جائیں بعض نے کہا کہ نہیں کونی سے کٹا جائے کیوں کٹا جائے اس وقت قرآن کہہ رہا ہے اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک اس کا مطلب ہے ہاتھ یہاں تک ہیں کونیوں تک کٹا جائے کہاں سے کٹا جائے کلائیوں سے کیوں ہر آدمی قرآن سے ایک دلیل لارہ ہے بادشاہ پریشان کہہ میں کروں تو کیا کروں ہاتھ کیسے کٹوں ایک دفعہ امام محبت دقی اللہ علیہ السلام کو بلائے گیا یہ خاموش رہتے ہیں تم سب بول کے جب تھک جاؤ گے تب ہم اپنے علم کو آشکار کریں گے سب مفتیان دربار تھک گئے گفتگو کر کر کے امام کو بلائے گیا یہ اپنے رسول نے بتائیے کہاں سے ہاتھ کٹا جائے کہا کہ انگلیوں سے کہا کیوں یہ تو سب فقا کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی یہاں سے آپ کی دلیل کیا ہے کہا خدا نے قرآن میں فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ جو مساجد ہیں جن پر سجدہ کیا جاتا ہے یہ خدا کی حدود ہیں فَلَا تَقْرَبُوَهَا ان کے قریب بھی مت جانا اگر تم نے یہاں سے کٹ دیا اس کا مطلب ہے تم حدود خدا کو تم پھلان کے عبور کر کے کروس کر کے آگئے وہ تمام آیتیں اپنی جگہ پر ٹھیک لیکن یہ آیت ان سب پر حکومت کر رہی ہے یہ چپ رہتے ہیں کیوں چپ رہتے ہیں کیونکہ حقیقت ان کے پاس ہے حضور میں ایک مثال دے دوں اور اپنے بچے بچیوں کے لیے آپ کے پاس ہیرہ ہے آپ دوا کے بیٹھے ہیں دس ارب روپے کا دس کھرب روپے کا کوئی شیشے کا ٹکڑا دکھا رہا ہے کوئی پتھر دکھا رہا ہے کوئی رنگین پتھر دکھا رہا ہے کوئی کچھ دکھا رہا ہے کوئی فیروزہ کوئی حقیق آپ کے پاس ہے جوہری صاحب کہہ رہے ہیں جب تھک جائیں گے سب یہ چلے جائیں گے تو ہمیں تو پتا ہے نہ کہ قیمت کیا ہے اس کی ہم دنیا کو کیوں دکھائیں اس کو ہم اس وقت لائیں گے کہ جب لوگ تھک جائیں اور خود حقیقت کے متلاشی ہو سب چوہم ان حکم منتقی ہیں دیکھئے یہ مجلس ہے نحجل بل آقا کے درس نہیں ہے میں اس سے زیادہ اس پر تفصیل میں گفتگو کر نہیں سکتا ورنہ یہاں پر جو علماء نے بیان کیے چیزیں اور جو گفتگو کی جا سکتی ہے تمہیں ان کا ظاہر ان کا باطن دکھائے گا یعنی کیا مطلب یعنی یہ جس طرح سے اٹھتے ہیں جس طرح سے بیٹھتے ہیں جس طرح سے چلتے ہیں جس طرح سے پھڑتے ہیں ظاہر تمہیں باطن دکھائے گا مطلب کیا ہے مطلب یہ کہ جب ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی سفین کے میدان میں اب یہ پرابلم آگئی مشکل مسئلہ آگیا صعوبت ہے کٹھن مرحلہ ہے شجاعت کا مرقز ہے دل دیکھنا ہے جسم کے ذریعے تو دیکھو نا علی بن ابی طالب کو نماز شب کے لیے مسلحہ بچھاتے ہوئے تیروں کے درمیان وہ جو شجاعت داخلی اور درونی ہے وہ جو شجاعت باطنی ہے اس کو یہ ظاہری نماز بتائیں گی کہ کس مرحلے پر شجاعت ہے فرمایا ولائج الاعتصام یہ اہل بیت وہ ہیں فق میں کہتے ہیں کرپانی کو نجس نہیں ہوتا وہ آپ کو سب پتا ہے بات ولائج الاعتصام اگر تم داخل ہونا چاہو پاکیزگی میں تو یہ دروازہ ہیں پاکیزگی میں داخل ہونے کا لہٰذا یہی سے بات ختم ہو گئی کہ اگر آپ کو پاکیزگی چاہیے تو داستان شروع ہوتی ہے حضرت ختمی مرتبت سے علی مرتضی سیدہ سے ہوتی ہوئی پنجتن کے بعد امام سجاز سے ہوتی ہوئی اور ختم ہو جاتی ہے کہاں پر وہ ہستی جس کے دسترخان پر ہم بیٹھ کر ٹکڑے چنچن کے کھا رہے ہیں حضرت حجت بن الحسن صاحب الاسر والزمان علیہ الصلاة والسلام عجل اللہ تعالی فرجہو شریف ولائج الاعتصام لا يخالفون الحق یہ حق کی مخالفت نہیں کرتے ولا يختلفون فی جب تم ان اہل بیت کو بٹھاؤ گے تو حق کے بارے میں یہ نہ ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہے تو یہ حق کے مخاصے مخالفت کرتے ہیں انہوں نے دین کو لیا ہے انہوں نے دین کو اپنے رگ و پہ میں اتار رکھا ہے سن کر رٹو توتے کی طرح نقل کرنے والوں کا نام اہل بیت نہیں ہے بلکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے آسمانی حقائق کو اپنی ذات میں اتار رکھا ہے پھر مولا کائنات اس خطبے میں فرمایا کہ دیکھو کہا کہ علم کو رٹو توتے کی طرح رٹ کر بتانے والے بہت ہیں لیکن علم کے تمام گوشوں کا خیال رکھ کے اس پر چلنے والے بہت کم ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ سب باتیں تو رٹو توتے کی طرح تو بتا رہا ہوں کہاں علی بن عمی تعلیم کے خطبے کہاں حقیقتیں اب آپ نے سمجھ لیا اب چیزوں کو سمیٹیے ذرا کہ میں نے کیا کہا تھا کہ علم کی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کو کیا پھل دیتا ہے عام کے درخت میں بور نکلتا ہے دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا جو گھر میں بیٹھے ہیں کہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا میں شرمندہ بہت ہوں لیکن مجھے آج یہ چھوٹ دے دیجئے آپ اور یہ اب چھوٹ انشاءاللہ نو محرم تک ہی آپ دیتے رہیے گا مجھے میری درخواست ہے آپ سے کیونکہ موضوع جیسے جیسے آگے جائے گا ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو بڑھتی جائے گی اور میں پھر شرمندی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں تو علم کا پھل کیا ہے عام کے درخت میں بور نکلتا ہے تو وہ بور عام اور کیری دیتا ہے علم جب وجود میں آتا ہے تو وہ معرفت یقین ایمان دیتا ہے کہ جس کو انسان رزق سمجھتا ہے جس کو انسان توفہِ الہی سمجھتا ہے جس کو انسان پروردگارِ عالم کا اکرام اور انعام سمجھتا ہے یہ کیوں سمجھتا ہے وہ اس وجہ سے سمجھتا ہے کہ علم نے اس کے سامنے رستوں کو واضح کر دیا ہے علم نے پردوں کو ہٹا دیا ہے علم نے کتنے پردوں کو علی بن بی طالب کے اصحاب کو دیکھئے جو صفید و جمل و نہروان میں ساتھ تھے مولا کے ان کی گفتگو کو دیکھئے کہ وہ علی بن بی طالب کے ساتھ رہنے کو ہر زندگی پر ترجیح دے رہے ہیں اب کیا مطلب ہوا مولای کائنات کی زندگی سے جو سبق لیا ہم نے یا جو نکتہ ہمارے ہاتھ آیا یا جو نچوڑ کر ہم بقدرِ وسط اپنے علم کی شعور کی ہم جہاں تک پہنچیں وہ یہ کہ علی بن بی طالب مکہ کے معاشرے میں اکیلے تھے تمام بچوں سے تمام بڑوں سے ٹکرا گئے اور ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہے تو یہ علم کا سمرہ تھا سوال یہ ہے کہ یہ علم اس وقت کیسے آیا کہ جب ابھی رسول خدا اگر رسول نہیں بنے تھے بغول مسلمانوں کے کہ رسول رسول نہیں تھے اگر رسول رسول نہیں تھے تو یہ علی بن ابھی طالب کو شعور آیا کیسے کہ اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ رہا جائے اور ہمیشہ ان کی حفاظت کی جائے تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس کو ایتاع العلم کہا جاتا ہے عالم غیب سے علم ملتا ہے اب انشاءاللہ آگے گفتگو جائے گی تو مولا کائنات نے اس ایتاع علم پر نحجل بلاغہ میں گفتگو فرمائی ہے کہ کس طرح سے تم اپنی نسلوں کو پاک رکھو گے تو وہ علم خود بخود تمہاری نسلوں میں منتقل ہوگا طہارتِ نسل باعث بنے گی کہ وہ علم روحانی خود بخود آپ کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہے بات یہاں تا ختم ہو گئی اب چلیے ذرا بنزلِ زوحصم پر ہے امام حسین یہ کتنے لوگ تھے امام حسین کے ساتھ جن کا علم اس طرح کا تھا تکبیر کی صدہ بلند کی لوگوں نے کیا ہوا اللہ اکبر کیوں کہہ رہا ہے سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے ابن رسول اللہ کوئی لوگوں نے کہا کہ نخلستان یہاں پر نہیں ہے ہم کئی دفعہ یہاں پر آ چکے ہیں تھوڑی در گزری آیا لشکر قریب تو دیکھا کہ ہر کا لشکر ہے ایک ہزار سوار گھوڑوں پر ان کے ہاتھ میں نیزے اور تلواریں یہ دور سے جو نیزے تھے ان کو خجور کا درخ دکھ رہے تھے اور خجور کا درخ دکھ رہے تھے لہٰذا انہوں نے تکبیر کی صدہ بلند کی جب تکبیر کی صدہ بلند کی آئے پیاس کی وجہ سے ہر کی زبان نکلی پڑ رہی تھی اور ہر کے لشکر والوں کی پشلی مذہب پر مولا نے حکم دیا تھا جتنا پانی کھٹا کر سکتے ہو کر لو جب پانی کھٹا کر لیا گیا تو پھر یہاں پر پانی ملایا گیا مولا حسین نے ایک عجیب جملہ کہا کہ دیکھو جب تک جانور برطن سے تین دفعہ مودہ اٹھائے جانور کے سامنے سے برطن کو متھٹا یہ فرزن فاسمہ کا کرم یخبرکم ظاہرہم ان باطنیں ان کے ظاہر کے ذریعے ان کے باطن کو سمجھو علی ابن طاقان مہاربی پیچھے رہ گیا تھا ہر کے لشکر کا سپاہی پیاس کی وجہ سے اس کا ناقہ اس کا گھوڑا شاید ناقہت کا شکار ہوا دیر میں پہنچا لشکر پانی بھی کے بیٹھ چکا تھا یہ آیا ایک اوٹ کھڑا ہوا تھا ناقہ کھڑا ہوا تھا اس میں مشک آویزہ تھی یہ کپ کپ آ رہا تھا پیاس کی وجہ سے اس نے مشک کا موں کھولا پانی بھل بھل پہنے لگا چلوں میں پانی نہیں آیا اس کے کہتا ہے کہ حسین ابن علی وہاں کھڑے تھے مجھے کہا آنی خر راویا میرے بھائی اس مشکیزے کے موں کو ٹیڑا کر لو تاکہ پانی کم نکلے میری سمجھ میں نہیں آیا حسین آگے بڑھے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پھلایا حر راستہ روکنے آیا حر اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھو گئے ہمارے پیچھے کہا آپ کے پیچھے پہلا وہ کام جو حر کو کام آیا اور حر علیہ السلام بدغ حسین کے پیچھے نماز پڑھی جب نماز ختم ہوئی مولانا خطبہ دیا خطبہ خطب ہوا سامان پورا سامان سفر اونٹوں پر لادا گیا محملے رکھی گئی بیویوں کا محملوں میں بٹھایا گیا ایک دفعہ مولانا حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھاں چاہتے تھے خور سامنے آ گیا کہا ثقالت کا امک تو میرا راستہ روک رہا ہے اعترستہ تو میرا راستہ روک رہا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے تیری ماں تیرے سوک میں بیٹھے کہا حسین لَوْقَانَ غَيْرُكَ مِنَ الْعَرَمِ ذَكَلَ أُمِّ بِالثَّقْلِ لَا ذَكَرْتُ أُمَّهُ بِالثَّقْلِ وَلَقَدْ أُمْمُّ کے فاطمہ لَا يَسَعُنَا إِلَّا نَسْكُرُهُ بِالسَّلَوَاتِ وَالسَّلَامِ وَالتَّحَيَّاتِ بولا اے حسین تم نے میری ماں کا نام لیا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے اگر کوئی اور عرب سے کہتا تو میں اس کو بھی یہی بد دعا دیتا لیکن حسین ابن علی تمہاری ماں فاطمہ ہے جب بھی فاطمہ کا نام آتا ہے میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں سوائے درود و سلام کے کوئی اور بات کروں یہ دوسری نیکی تھی جو حر کو بچا گئی شب آشور گزری حر نے پوچھا پسر ساس سے ابن زلجوشن سے کل کیا کرنا ہے کہا کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کہ ہم قتل کر دیں گے کہا رسول کے فرزن کو قتل کرو گے کہا کہ حکم یہ یہ امیر کا چار ہزار فوجیوں کے سپے سالار تھے جنابِ حر میمنے کے کمانڈر تھے جنابِ حر یہ ہے حسین ابن علی کی حقانیت کہ حسین زندگی سے جدا کر کے موت کی طرف کھیچ رہے ہیں اور حر زندگی کو چھوڑ کے تائیش کو چھوڑ کے روپے پیسے اہدے کو چھوڑ کر حسین کی طرف آ رہا ہے اور ایک دفعہ صبح آشور ہوئی پانی پلانے کے بہانے سے دور ہوئے بھائی کو لیا بیٹے کو لیا غلام کو لیا اور ایک دفعہ خور آئے کس کی طرف خسین ابن علی کے لشکک کی طرف میں مسائب میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن میرا جی چاہتا ہے اور یہ لوگ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں یہ بند دو بیرانیز کے لیکن بعض مومدین کہتے ہیں مولانا آپ حضرت حر کے لیے پڑھا کیجئے اور اس کے ساتھ یہ تشریفی پڑھا کیجئے اب مجھے شرم بھی آ رہی ہے اور اچھا بھی لگتا کئی دفعہ آپ حضرت سن چکے ہیں لیکن مومدین کہتے بھی ہیں تو بہرحال اب موقع ہے تو مجھے پڑھنے دیجئے علم کس مقام تک لے کے جاتا ہے انسان کو کہ انسان دنیاوی نعمتوں کو چھوڑیے اخروی نعمتوں تک سے مو موڑ لیتا ہے جنت کو نہیں دیکھتا خور و قصور کو نہیں دیکھتا وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتا وہ کس کو دیکھتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے تو صرف اور صرف اپنے مولا کو دیکھتا ہے صاحبِ ولایت کو دیکھتا ہے اس کو اگر کام ہے تو روحِ علی بن عبی طالب سے اگر اس کو بچانا ہے تو امام کی زندگی کو یعنی اس کی نماز ایک طرف اس کا روزہ ایک طرف اس کا پورا کا پورا دین حسین بن علی ہے اس کی نماز چلی جائے حسین کے بدن پر زخم نہ لگے اس کا روزہ چلا جائے حسین کے بال بیکہ نہ ہو اس کا تمام دین ظاہری عمل کرنے سے رک جائے لیکن حسین کی جان بچ جائے یہ ہے حقیقی دین یعنی عالم کائنات میں جان سے بڑھ کر امام معصوم کی امام معصوم کی سانس کی دوری ہماری خاطر آتی جاتی رہے کہ جو شہدائے کربانہ نے کام کیا اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے ایک دفعہ میرادیس نے عجیب بن دیا جب ہر گھوڑے سے گرے تو ایک دفعہ حسین ابن علی کے پاس جسد متحر کو لایا گیا اب میرادیس نے بند دیا سنیا آپ کیا فرمایا میرادیس نے ہر کی زمانی فرماتے ہیں نیموہ چشم سے ہر نے رخ مولا دیکھا زیر سر زانوے شبیر کا تکیہ دیکھا مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا شہر نے فرمایا کہ اے ہر جری کیا دیکھا عرص کی حسن رخ ہر نظر آتا ہے فرش سے عرش تلق نور نظر آتا ہے باقی فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار صاف نہریں ہیں رمہ جھوم رہے ہیں اشجار شاخوں سے میری طرف پڑھتے ہیں میوے ہر بار ہورے لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نصار اب انیس قلم توڑ دیتے کافی تھا فرمایا ہورے لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نصار ہے یہ رزوان کی صدا دھیان کدھر ہے تیرا دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا اے ہور تو جنت میں آرہا ہے تو جنت کی رنگینیوں کو کیوں نہیں دیکھ رہا تو ہور کو غلمان کو قصور کو نہروں کو پھل کو میووں کو جنت کے پرندوں کے بھنوے گوشت کو تو کیوں نہیں دیکھ رہا دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا آخر ہور تیری توجہ کس طرف ہے جنت سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس کی طرف ہور دیکھ رہا ہے جنت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا وہ ہے صورت مبارک سید شہدہ یعنی جب میرا سر حسین ابن علی کے زانو پر ہے تو ایک جنت تو چھوڑیے ہزاروں جنتیں ایک طرف حسین ابن علی کا وجود ایک طرف یہ ہے حقیقی علم جو حقیقی بہش تک لے گی جاتا ہے قرآن میں اگر اس کی جڑے دیکھنی ہیں سورہ زمر میں آئیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا قیامت میں انہیں زبردستی دھکیل کر جنت میں لے جائے جائے گا جو لوگ کافر تھے انہیں دھکیل کر جہنم میں لے جائے جائے گا پروردگار عالم ہاتھ جوڑ کر ایک سوال ہے جو جہنم میں جا رہا ہے اسے تو دھکا دے کر بھیج نہیں جانا چاہ رہا دھکا دے کر ہی بھیجا جائے گا دھکیل کر بھیجا جائے گا سیقہ یعنی حَثَّحَا عَلَسْسَحِر پیچھے سے آ کر حَثَّحَا مِنَ الْخَلْ پیچھے سے آ کر کسی کو دھکیلنا جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا تھا اپنے رب کا قیامت میں انہیں دھکیل کر جنت میں لے جائے جائے گا یہ جہنمی تو دھکیل کر جائیں گے جنت میں بات سمجھ میں آگئی یہ جنت والوں کو کیوں دھکیل آ جائے گا اب روایت آتی ہے کہتی ہے جب مخلوق خدا قیامت میں خدا کے سامنے پیش ہوگی تو سب کے سب گھبرائے ہوں گے سب کے سب ڈر رہے ہوں گے لیکن کچھ لوگ ہوں گے کہ جو فی ظل لرش و فی تحت ظل لرش عرش الہی کے نیچے کھڑے ہو کر ایک کام میں مشغول ہوں گے نہ ان کی توجہ جنت کی طرف ہوگی نہ جہنم کی طرف ہوگی یہ جنتی ہے لیکن جنت کی طرف نہیں دیکھ رہے ان کی خصوصیت کیا ہے وہم حُدَّاس الحسین کیونکہ یہ حسین کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد جب ہوریں انتظار کریں گی غلمان انتظار کریں گے ان کو پیغام بھیجا جائے گا کہ آؤ قدشتقنا علیکم ہم تمہارے مشتاق ہیں جنت مشتاق ہے ادھر آؤ لا يرفعون روسهم ولا یعبون یہ پیغامبر کی طرف اس ڈاکیے کی طرف توجہ نہیں کریں گے سر اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں لما یجدونا یا لما یرہونا جو سرور اور کرامت اور لذت ان کو ملے گی یہ جنت کی طرف نہیں جائیں گے آپ توجہ کیجئے یہ مرحلہ ہور کا اور اس کے بعد ان کے بارے میں آیا ہے ان کو دھکیل کر جنت میں لے جائے جائے گا کہ تمہارا مولا بھی آنے والا ہے تمہاری شہزادی موجود ہیں پنجتن موجود ہیں چلو جنت میں تو یہ لذت ہے ایک طرح کی سرور ہے ہور چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور ایک دفعہ عجیب جملہ ہے جب ہور آئے تو آپ جانتے ہور نے کیا کہا کہا کہ ابنا رسول اللہ حلیلہ توبتی من سبیل کہ توبہ کا کوئی رستہ ہے ہور تمہارا گناہ کیا ہے ہور نے جواب دیا اَنَلَّذِي عَرَبْتُ بِنَا تِي رَسُولِ اللَّهِ یَبْنَا رَسُولِ اللَّهِ میں ہی ہوں نا جس نے منزل زوحسم پر آ کر رسول خدا کی بیٹیوں کی دل کو دہلایا تھا ایک ہزار سواروں کا دستہ لے کر آیا تلواروں کی جھنکار دھال اور شمشیر کی جھنکار گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جب زینب کبرہ کے کانوں میں پہنچی ہوگی جب رقیہ اور سکینہ اور فروہ اور رباب اور لیلہ کے کانوں میں پہنچی ہوگی اس میں سے کچھ رسول کی بیٹیاں ہیں کچھ رسول کی بہوے ہیں آپ کے گھر کی خواتین ہیں ایک دفعہ دل دہلا ہوگا کچھ عجب نہیں کہ جناب زینب نے فضلہ سے پوچھا ہو یہ قافلہ رکا کیوں ہے جواب دیا گیا ہوگا کہ ایک ہزار سواروں کے ساتھ آپ کے بھائی کا رستہ روکنے کے لیے ہر آیا ہے شہزادی کے دل پر کیا گزری ہوگی شہزادی نے کیا دعا مانگی ہوگی لہٰذا یبنا رسول اللہ میں نے علی اور رسول کی بیٹیوں کا دل دہلایا ہے اجازت دیجئے کہ پہلے میں قرمان ہوں اجازت دی گئی ہر نے جنگ کی تنبتن مقاملہ ہوا پہلوانوں کو واصل جہندت کیا بدن پر زخم لگے ایک دفعہ ہر گھوڑے سے زمین پر گرا السلام علیکہ یبنا رسول اللہ اے فرزن رسول میری مدد کو آئیے ہم بھی چلے روایات کے مطابق ابباس علی اکبر کو بھیجا گیا ابباس علی اکبر لاکر لاشا لائے ہر کا سرزادو حسین پر ایک دفعہ ہر کی روح بدن سے دور ہو گئی بدن سے جدا ہوئی سر مبارک پر فاطمہ کا رمال باندھا گیا میں کہوں گا ہر تم شہید ہو گئے جندت میں پہنچ گئے لیکن تم جس زینب کا اتنا خیال کر رہے تھے اگر تم عصر آشورہ ہوتے اگر شام غریبہ میں ہوتے کربلا سے کوفہ کوفہ سے شام کے سفر میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ کبھی اس بیمی کی چادر میں آگ لگی کبھی اس بیمی کے خیمے میں آگ لگی کبھی پشت پر تازیانے پڑے کبھی حسین کی معصوم یتیم بچیوں کے کانوں سے گوھر چھنے کبھی گالوں پر تماشے پڑے اب بھوک و پیاس کے عالم میں سفر کو رما دوارک اللہ لعلت اللہ علی القوم الظالمین و سفر عالم النذین ظلم و ایمون خلمین و قلمون بات ابن حسین یا حسین